بریک کے بات بڑھتے ہیں آگے گاندھی جیانتی کے موقع پر دیش میں سیاست جاری ہے دلی کے راج کھار سے سونیا گاندھی نے آرے سے سور بی جے پی پر نشانہ سادھا تو ستہ پکشن سے بھی قرارہ جواب آیا بی جے پی نے تو راج سبہ سانسد راکیس جنہا نے سونیا گاندھی سے سوال پوچھا کہ پہلے سونیا جی اپنا سرنیم ہٹائیں جو پارٹی سب سے زیادہ تانہ شاہ رہی ہے وہ گاندھی کے سکھائے راستوں کی دوہائی دے رہی ہے اور کیا کہا سنگوچارک نے دیکھی مہاتمہ گاندھی کا جنہ دن ہے اور اس موقع پر دیش میں خوشیوں کا مہور ہے لیکن اس خوشیوں میں بھی سیاست کا دور جاری ہے پڑیاترہ ہو رہی ہے تو کانگریس کے راشتری یہ ادھیکت سونیا گاندھی نے نسانہ سادھا ہے اور آرے سے اس کو کہا ہے کہ بھی کندری کرن اور ستہ کے کندری کرن کے بیچ کیا کیا مطلب ہوتا وہ خود سمجھ مرساہت بیچارک ہیں اور سانسند ہیں راکیہ جی سب جس لڑائی کو لے کر کے سونیا جی کہہ رہی ہے کہ ویکنڈری کرن کے لئے انہوں نے لڑائی لڑی اب وہی ویکنڈری کرن کی بات کر کے کندری کریت ہو رہی ہے نسانہ بی جے پی کی طرف جس پرکار کا ویکنڈری کرن کانگریس میں ہے اور دس جنپت جس پرکار سے بہت ہی کم طاقتوں کے آدھار پر کانگریس کانتید کر رہی ہے وہ دنیا میں ایک مثال ہے جن لوگوں نے کانگریس پارٹی کو ایک پریوار اور دو بیکتیوں کے میں سمیٹ دیا ہے وہ جدی ویکنڈری کرن کی بات کرتے ہیں تو راجنطیق ویجیان کو ویکنڈری کرن کی پریفاسہ بگننی پڑے دیں دیکھیں کانگریس پارٹی میں گاندھی کی ویراثت کو لے جانے کی پاکترتہ نہیں ہے انہاں ان میں یوگگیتہ ہے گاندھی نے پورے جیبن میں اپنے کرم اور اپنے ویراثت کو اپنے پریوار کو نہیں دیا اور اس کے لئے گاندھی پرتیبد بنے رہے اس کے بپریت جوہر لال نہرو سے لے کر راہول گاندھی تک پوری ستنتتہ آندولن کی ویراثت کو کانگریس پارٹی کے سنگٹھن کو یوگدان کو اور بیچاردھارا کو اس پریوار میں سمٹ کر رکھنے کی جو پریاس ہوا جس کے کارن کانگریس کا پرابہ ہوا اسے بری بات ہے جس لال بہدر شاستری نے ساروزنے کی جیبن میں راجنتی کی جیبن میں ایک ماں پدند ستھاپیت کیا اس لال بہدر شاستری کے تصویر کو بھی بھولا دیا گیا ان کے نام کو بھولانے کی کوشش کی گئی جس پرکار سے ان کی رہسے میں مرتیو پر کانگریس کی اس سمائے کی سرکار نے چکپی سادھی اندرہ گاندھی کو پردھان منتری بنائے گا یہ سب اتحاس ہیں اسے کانگریس پارٹی اور سنیا گاندھیوں اسی تحاس کو نہ کورینے تو ان کے لیے اچھا ہوگا اور گاندھی جی کے لیے سب سے اچھی سردھانجلی تب ہوگی جب گاندھی کی تصویر اور گاندھی سرنیم کو وہ چھوڑ دیں آخری سوال ہے سرکیب کہا جاتا ہے کہ ویچاروں کی حتیاب جو اکثر آروپ لگے جاتے ہیں اور اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے آج کے دل دیکھیں مہتبہ گاندھی تین باتوں کو لے کر چلتے تھے پہلا بھوتک باد کا نشیدھے کر کے راجتی کو ادھیاتم سے جوڑتا چاہتے تھے دوسرا وہ unity of opposites کی بات کرتے تھے یعنی دو بپریت ویچاروں کے بیچ میں بھی بیمرس ہو اور ایک اگے برہانے کی پرکریہ ہو تیسری جو مہتبہ بات تھی کہ اپنی بیراثت اور اپنی پاردرسیتہ کے آدھار پر جو کام کرم کرتے تھے وہ اپنے پریوار اور سگے سمجھوں کو نہیں بانکتے تھے ان تین باتوں کو لے کر جو چلتا ہے وہ گاندھی وادی ہے ان تین باتوں کو جو نشیدھ کرتا ہے وہ گاندھی کا نشیدھ کرنے والا ہوتا ہے گاندھی کے ویچاروں کو لے کر جس طریقے کے آروپ اور پرتیاروپ کے دور جاری ہیں یہ وقت بتا رہا ہے اور راجنسیق پارٹیوں کے کیے گئے کام بتا رہا ہے کہ گاندھی کے ویچاردھارہ کے نزدیک کون ہے کامرامین گورب ماتھور کے ساتھ رسیکش کمار نیوز 11 ڈلیو